ہمارے ساتھ لڑی موجود ہیں جنہوں نے یہاں میڈل جیتے ہیں دلی اولمپک گیمز میں اور آئی این سے بات کرتے ہیں اور پہلے پہ اپنا انٹروڈکشن دیں گے کون سر میرا نام سچین ہے میں پیچھل ایک سال سے پیچھل ایک سال سے پیچھل ایک سال سے لگا تھا صبح سے ہم میند کرتا تھا پوریس کے پروڑیم سورو مجھے اب وہ سو میں پیچھٹ کلو گرام بارگ میں گولڈ میڈل پرابت ہوا ہمیں اس کا سری اپنے کو سری اشویر گولیا جی کو دینا چاہوں گا میڈل کون سا لگا گولڈ میڈل لگا سر پہلے بھی جیتے ہیں میڈل سورو یہ فرسٹ میڈل ہے سر پہلا میڈل جیتے ہیں سیدھا دلی اولمپک گیمز میں خوشی ہو رہی ہے نمستہ سر میرا نام سمارتیا گیا اور میں کریٹیو سپورٹس کلب کی طرف سے کھیلا ہوں میں پچھلے پانچ مہینے سے ٹریننگ کر رہا ہوں اور میرا انڈر 58 کجز اب جونیر میں برونز میڈل لگایا پہلے کئی کوئی پارٹیسپیٹ کیا ٹورنمان سیدھا دلی اولمپک گیم پھیلے پہلے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے لیکن میڈل نہیں لگیتے ہیں اب لگایا اب سیدھا لگایا ہے سر بوشو کیلاوہ اور بھی کئی دھی بوشو کیلاوہ سر ہم ٹونگ کے لیموڈو کھیلتے ہیں کک بوکسنگ کھیلتے ہیں پڑھائی بھی کرتے ہو یا سر یا موڈی جی نے کہہ دیا کہ کھیلو گے تو کھلو گے تو پڑھائی چھوڑتی نہیں سر پڑھتا ہوں اتنے نمبر آتے ہیں سر اچھا آتے ہیں اچھا آتے ہیں باتا نہیں میرے نام ابھیناب ہے اور میری بوشو کی جن جرنی ہے وہ کاراتے سٹارٹ رہی پہلے میں کاراتے سیکھتا تھا پھر میں نے بوشو سٹارٹ کر رہا میرے کو ایک سال ہوگا کھیلتے ہوئے بوشو میڈل کون سا ہے میرا برونز آیا مینا ویشاہل ہے میں مولٹان اکیڈیمی پریکٹس کرتا ہوں میرا دلیو لبنی میں سلور میڈل ہے اور میں پچھلے چھ سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں مرے میڈل ہے گولڈ ہے شیئر میڈلیسٹ ہوں ہمارے ساتھ کوش بھی موجود ہے بچوں سے پہلے بیچ میں کرن میڈم ہے پوچھتا ہوں میڈا میں یہ بتاؤ بوشو میں اور دوسرے مارشل آرٹس میں فرق کیا بہت بڑا انتہرہ سار اس میں بوشو یہ سمجھ لیجئے کہ بچے کو جی جان پوری طاقت سبھی کچھ اس میں لگانا پڑتا ہے اور بڑی مشکل سے اس میں میڈل لگتا ہے بہت مشکل ہے یہ جو بچے میں ان کو بہت مبارک بات دینا چاہوں گی کہ ان کے برون میڈل بھی لگے ہیں بہت مشکل تھا ہم لوگ وہاں پہ جنگ پینل پہ تھے ہمیں بڑا مشکل لگ رہا تھا بچے برون میڈل بھی لے کر آ رہے ہیں تو بہت مشکل سے لگتا ہے اس میں بہت اگرہ کمپٹیشن تھا بچے جڑا جڑا سے بچے اتنے جیادا آنے والے ٹائم میں ہماری آرمی بھارت کی بلسو پھر سے تیار ہو رہی ہے آپ ارگنائز ہیں تھوڑا سا پہلے تو اپنا انٹرکشن میرا نام یشویر کو لیا ہے تو ہم اس ایوینٹ کو بھوشو کو ارگنائز کرا تھا ہم نے دس اور گیارہ کو سروق نگر میں سن سوزان سنگھ جی انٹرنیشنل سکول کے اندر ہم نے اس کو ارگنائز کیا تھا جس میں لگ بک چھے سو کے آس پاس کھلاڑی ہمارے پارٹیسپیٹ کرے تھے جس میں ہمارے پچاس اوفیشل تھے اور جس میں بھوشو میں دو ایوینٹ ہوتے ہیں ایک تاولو ہوتا ہے ایک ساندھا ہوتا ہے تو تاولو ایوینٹ میں بھی کافی بچوں نے اچھا پردشن دکھایا جس میں ہمارے کچھ راشتی اور انتر راشتی کھلاڑیوں نے بھی اس گیم میں پارٹیسپیٹ کیا ہے تو کلدیف ہاتھ جی کی جو سارا بڑا ایوینٹ تھا تو ان کی اکوڑنگ بہت اچھا ایوینٹ ہو آئی ہے اور جو انہوں نے دلی اولمپک گیمز کو جس پرکار سے ارگنائز کیا ہے بچوں کو ایک پروسان دیا ہے گیمز کے آگے بڑھنے کے لیے تو ان کو بہت بہت مبارک بات دوں گا اس اولمپک گیمز کے لیے بہت بہت شکریہ میرا نام ستی ہے میں کروسفٹ ووشو اکیڈمی سے ہوں میرا دلی اولمپک میں سیلور میڈل آیا ہے یہ بتاؤ آپ ووشو ہی کھیلتی ہیں اور بھی کچھ کھیلتی ہیں کیا آپ ووشو میں کیوں آئے ووشو کیوں کھیلنے لگیا گورنمنٹ جاپ کے لیے اس میں فیوچر ہوتا ہے بچوں کا اس لئے میں میریڈ ہوں آپ میریڈ ہوں ہاں ڈو کیٹس ہیں میری دیکھنے سے نہیں لگ رہا مطلب یہ سپورٹس کا کمال ہے یا نہیں سپورٹس کا ہی ہے او بیسلی سپورٹس میں فٹنس میں انٹین نہیں ہے تھی آپ کی بچوں کو کھلائیں گے بچوں ہنجی کتے چھوٹے بچوں میر بیٹی چھ سال کی ہے چھ سال کی تو پھر تو تیار ہے بچوں کھلیں گے ہاں ریڈی ہے مطلب آپ کی لائن پر چلے گی میری سپ جونیر میں اسے تارنا ہے ہمارے ہنجی یا اس کے لئے کوئی سپنا آبی سے دیکھا سوچا کہاں کس لیول تک لے کے جانا انٹرنیشنل لیشن سب کھلے گی کرے گی محنت جیسی محنت کریں گے ویسی تو سپلتا پائیں گے نا آپ کیا جوب کرتے ہو کیا کرتے ہو نہیں ابھی تو میں دوبارہ سے سٹارٹنگ کی ہے میں نے وشو بیچ میں ابھی بریک کر دیا تھا کیا گارہ انجری ہو گئی تھی میں نے بریک لے لیا تھا انجری تو چلتی رہتی ہے ابھی سٹارٹنگ ہوئی ہے بہت اچھی دلی اولمپک سے دوبارہ سٹارٹنگ ہوئی ہے سیکنڈ پوڈیشن ہے آگے اور سکسس ہوئیں گی جو فیمیل جو ہیں وہ شادی کے بعد جنہوں نے مارشل آٹ یا سپورٹس چھوڑ دیا ان کو کچھ کہنا چاہیے نہیں انہیں کرنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے اور پیچھے سے بیک بون مضبوط ہو تو سب کام مضبوطی سے ہو جاتا ہے آپ کے گھر والے کھلیں دیتے ہیں میرے سبین اگری ہے وہ آتے ہیں ساتھ میں ساتھ میں آپ کا سپورٹ یہ تو بہت اچھی بات ہے چلیے یہ بتاؤ آپ آج آپ پاس میں آجاؤ کہ دلی اولمپک گیمز ہوتے رہنے چاہیے دو سال میں چار سال میں ہر سال کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی کون بولے گا اولمپک تو ہر سال ہونے چاہیے بچوں پتا لگتا رہے گا کمپیٹیشن کیسے تھے مضبوط ہوتی رہے گی جیسے جیسے کمپیٹیشن ہوگا تو ان کی پرفورمنس مجبوط ہوگی لوگ کہتے ہیں دلی اولمپک گیمز کا فائدہ کیا ہوگا اس کا کچھ بینیفٹ تو ملے گا نہیں پھر کیوں ہونے چاہیے لوگوں کو تم کہنے سکتے برا فائدہ ہے دکھتا رہا ہے پورا دلی ہاں ایک ساتھ ساڑھے گیرہ جار پلیئرز تو پارٹی شویٹ کر رہا ہے اس سے یہ پتا لگتا ہے اس طرح پہ بھی کھیلے ہیں لاشٹ میں سنتوز کمار تھے دلی کے کھلاڑی جو ایشن گیمز میں بروز میں لے کے آئے تھے جنہوں نے دلی کا تو نام روشن کیا تھا ساتھ میں پورے بھارت کا بھی رام روشن کیا تھا دلی سے ہیں وہ دلی سے ہی ہے ایر فورس میں کھلاڑی ہیں اور لگاتار تین بار ایشن گیمز میں پارٹی شویٹ کرانو نے دلی سے بہار پوسٹیڈ ہے ابھی ایر فورس میں پوسٹیڈ ہے ریس کورس میں ہے موقع ملتا تو ان کو بھی بولاتے چلی آپ لوگ زیادہ اس پر نہیں بول پائیں لیکن جو میری سوچ ہے میرا کہنا یہ ہے کہ جتنے زیادہ ٹورنامنٹ ہوں گے جتا زیادہ کامپیٹیشن ہوگا اتنے زیادہ جو ہے آپ کو پرفورمنس امکروو کرنے کا موقع ملے گا ہر چیز جو ہے وہ جوب کے لیے نہیں ہوتی ہے اور ہر چیز جو ہے میڈل کے لیے نہیں ہوتی ہے پارٹسپیڈ کرنا آپ نے آپ میں بہت ایک چیز میں ہر جگہ بھولتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ فیزیکلی ایکٹیو نہیں ہو تو جب ہم فیزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں تو ہمارے باڈی سے جو اکسیجن ہے وہ ہمارے برین تک جاتی ہے جو بہت امپورٹنٹ نہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں میری ایج میں آکنے کے بعد کچھ ایسی پرابلمز ہوتی ہیں آپ یادہ آپ کی چلی جاتی ہے لیکن جب آپ فیزیکلی ایکٹیو ہوتے ہو تو وہ سب چیزیں جو ہیں میری خود بیگراؤنڈ مارشل آٹ گیا ہے تو میں بھی جب بچوں کو کرتے وہ دیکھتا ہوں تو میرے بھی ہاتھ پہ جو نہ ہوں وہ پھڑگنے لگتے ہیں چلے تھوڑا سا کرتے ہیں چلیے آپ لوگوں نے جن جن میڈل جیتا ان کے لیے بہت سب سے بڑے جو سوچ یا سب سے بڑا جو ایم کس کا ہے کہ ہم انٹرنیشنل نیشنل ایشنل لیول پر کسی نے سوچا ہے کہ ہم کہاں تن جائیں گے ہے کسی کی سوچ سر نیشنل کی تو میں میڈلیسٹ ہوں سکول گیمز کے بھی لگاتار اتنے میں نے کیا اپنا ویٹ کسی کو بھی نہیں دیا گولڈ میڈلیسٹ ہوں ایس جے فائی میں آپ میڈلیسٹ ہیں ہن جی گولڈ میڈلیسٹ کب کی بات ہے لازٹ ٹائم میں نے دو ہزار اٹھارہ میں کیا تھا پفورمنٹ تم سب سے جادہ جوش تو میڈم میں ہیں بتاو میڈم کی شادی ہوگی تو وہ اچھی ہے جب سپنوں کی اڈان مضبوط ہونا تو سب کچھ ہو جاتا ہے یہ بڑی بات ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں جو جوش ہے وہ قائم ہے میڈم میریٹ ہیں بچے ہیں اس کے باوجودی لگن جو ہے وہ سپورٹس میں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہی چیزیں آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں تو چلیے ابھی کے لیے ہم ودا لیتے ہیں اور اور بچوں سے اور گیمز کے بچوں سے ہم باتشیت کریں گے اگلی ویڈیو تک پہلی ہمیں عزاز دیجئے بہت بہت شکریہ دھنواز